اسلام علیکم اللہ روان ویلکم ٹو می چینل اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ یہ آل سکن ٹائپ کیلئے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی تینشن لینے والے پر آپ نہیں ہے اگر آئلی سکن والی ہیں یا ڈرائی سکن والی ہیں سب ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا میرے پاس جو شیئر ہے وہ 500 نمبر ہے اس کا جو کہ مجھے ہلکا سا ڈاکر لگتا ہے اپنی سکن کے حساب سے پھر بھی میں اس کو یوز کر لیتی ہوں اپنے میبلین کے لائٹر فانڈیشن کے ساتھ مکسر کے اوکے سو اب میں آپ کو اپنے ہاتھ کے ہاف پارٹ پر یہ بی بی کریم اپلائے کر دکھاؤں گی اور آپ کو ڈیفرنس دیکھ جائے گا دونوں میں میں بہت کم کوئنٹیڈی لے رہی ہوں اس وقت تاکہ آپ کو دیکھ سکے کہ کم کوئنٹیڈی میں بھی یہ ورک کرتی ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہوگا میں نے بہت کم کوئنٹیڈی لیتی اور ڈیفرنس دیکھیں آپ یہ رائٹ سائٹ جہاں میں نے اپلائے کیا ہے وہ اتنا سموتھ ایون اور گلوسی ایک شائنی لکھ دے رہا ہے نوٹ گلوسی ایک ہلکا سا بس شائن آگیا ہے اس میں اور دوسری طرف آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ سکن کمپلیکشن میں اتنا چینج نہیں آیا لیکن آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں دونوں کے ٹیکسچر میں تو اب میں آپ کو تھوڑی سی زیادہ کوئنٹیڈی اس پر اپلائے کر دکھاتی ہوں پھر آپ ڈیفرنس دیکھئے گا موسیقی تو ڈیفرنس آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں ایک وائٹ لک نہیں دیا جو آپ سے فاؤنڈیشنز دیتے ہیں وائٹ لک دے دیتے ہیں فیس پر جس کو دیکھیں صاف پتا چل جاتا ہے کہ فاؤنڈیشن لگا کر آئے تو وہ لک نہیں دیتا یہ بلکل اسکن میں ابزورب جاتا ہے ایون ٹون کڑیتا ہے اسکن کو اور ایک خوبصورت سی شائن آجاتی ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے نو میکپ لک کے لیے یا پھر اگر آپ کو لائٹ سا میکپ چاہیے تو اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے یہ میرا فیورٹ پروڈک بنی ہے بائی دو وے اور میں اب اسی کو یوز کرتے ہوں ایک سال ہوگیا ہمجھے اس کو یوز کرتے ہوئے میری ٹیوب اب ایک سال میں جا کے فینش ہوئی ہے جبکہ میرے ساتھ میری دو سسٹرز اور اسے یوز کر رہے ہیں دی تو اب میں اس کی نیو ٹیوب لینے والی ہوں لاسٹ ٹیر میں نے یہ ٹھین ہنڈڈ یا ٹھین ہنڈڈ کا پرچیس کیا تھا ٹوئنٹی پرسن آف پہ تو اب مجھے نہیں بتا اس کی ایکشوال پرائز کیا ہوگی جو جب بھی میں لوں گی تو اس کی پرائز میں منشن کر دوگی انسٹرگرام سٹوری پہ تو اب وہاں سے چیک کر لیے گا میں انشاءاللہ اسی مند میں لے لوں گی بس اتنا ہی تھا ریویو میں آئی ہوب آپ کو ریویو اچھا لگا ہوگا اور ہیلپفل لگا ہوگا تو ملتی بہت سا اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہتتے خیار رکھئے گا